بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیسو کے لئے اشتلوے کرکٹر نے اپنا ڈی این اے تبدیل کر لیا رمیس راجہ کا دل کا خیض بیان جبکہ استنڈیس ٹیم کو بھی دھم کی جب استنڈیس کا دور پاکستان ہوگا یا نہیں آج کی زیر نظر بیڈیو میں آپ پاکستان کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل مجانے سے پہلے اس ویڈوں کو لائک کرے اور کمر سیکشن میں آپ بھائی اس اپ ڈی ایڈ کے مطالق اپنی رائے کے سحار ضرور کریں پاکستان کرٹر بورٹ پی سی بی کی چیرمن رمیس راجہ کا کہنا ہے کہ کلاریو کو بڑے ایون سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور اسٹلوے کی کلاریو نے تو پیسوں کے لئے اپنا ڈی این اے بھی تبدیل کر لیا رمیس راجہ نے کہا نیزلین بھاگ گئی انگلین کے نا آنے کا جواز ہی نہیں بنتا دونوں ٹیموں نے دورہ منسوخ کر کے غلطی کی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں دونوں دورے منسوخ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا دونوں بورٹ کے پاس بہت آپشن تھے انگلیش کرکٹر بورٹ سے کہا کہی دوسری ٹیم بیج دے یا آئندہ کی تاریخ دے دے انہیں کہا کہی ہم کیسے یقین کر لے کہ آپ دوزار بائیس میں بھی آئیں گے چیرمن پی سی بی کے مطابق کلاری بڑے ایور سے جڑے ہیں وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں ٹرنیشل کلاریوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے انہوں نے اپنے کونٹریک بچانے ہوتے ہیں اشتیلوی کلاری ہس ہس کر بارس سے میچ کھیلتے ہیں پیسوں کے لیے اشتیلیا کرکٹر نے اپنا ڈی اینے تبدیل کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب ایک ذرائع خبر موصول ہوئی ہے کہ اسٹنڈیز کے دور پاکستان کے حوالے سے ابھی سے سازش شروع ہو چکی ہے اور اسٹنڈیز ٹیم کو دمگی بھی مل چکی ہے کہ اگر وہ پاکستان کا دورہ کرے گی تو انہیں اڑا دیا جائے گا تاہم اس کے باوجود اسٹنڈیز کرکٹر بارڈ اور پاکستان کرکٹر بارڈ باقاعدہ رابطے میں ہے اور قوی امکان ہے کہ اسٹنڈیز کا دور پاکستان شیڈول کے مطابق ہوگا کیونکہ گزشتہ کل اسٹنڈیز بارڈ کے آنر نے خود کہا تھا کہ ہم پاکستان کرکٹر بارڈ سے رابطے میں ہیں اور اسٹنڈیز کے دور پاکستان کے حوالے سے ہماری بات چیز جاری ہے امید ہے دوستوں کے آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیو کو پسند آئیے